حاضرینِ جمعہ اور خواتینِ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کی بڑائی قرآنِ کریم میں بہت ساری جگہوں پر ہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بیان بھی قرآنِ کریم کی مختلف آیات کے اندر موجود ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری نبی محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلی آسمانی کتابیں توریت اور انجیل کے اندر بیان کیا یا ذکر فرمایا اسی طرح نبی کے صحابہ کا بھی ذکر توریت اور انجیل میں موجود ہے مَثَلُهُمْ فِي الْتَوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجیل یہ عام لوگ نہیں تھے یہ عام جماعت نہیں تھی یہ بہت خاص لوگ تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بننے کے لیے اللہ نے چن لیا تھا اور نبی کے ذکر کے ساتھ اللہ نے نبی کے صحابہ کا بھی بیان کیا قرآن کریم میں بھی اور توریت اور انجیل میں بھی کہ نبی کے ساتھی ایسے ایسے ہوں گے ابھی جو حدیث خدبہ آجا کے بعد میں نے پڑھی ہے وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہتی محبوب صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیہ دی نبی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا یا معاذ واللہ انی لأحبک واللہ انی لأحبک دو بار آپ نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم معاذ مجھے تم سے بڑی محبت ہے میرے دل میں تمہارا بہت احترام ہے اور تمہارے لئے بہت بڑی جگہ ہے میرے دل میں خاص توجہ ہے میری تمہارے لئے اور خاص محبت ہے میرے دل میں تمہارے لئے یہ کہنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کچھ وسیعت کر دیتا ہوں اوسیق یا معاذ لا تدعن فی دبری کل صلاة تقول اے معاذ میں تمہیں کچھ وسیعت کیے دیتا ہوں اور وہ وسیعت یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ کہنا کبھی نہ چھوڑنا اللہم آعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک بعض ربایات میں رب آعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک دونوں سے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو وسیعت کرتے ہوئے یہ دعا سکھ لئی کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ کہنا کبھی نہ چھوڑنا سلام پھیرنے کے بعد بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اور دبر کا معنی سلام پھیرنے سے تھوڑا سا پہلے بھی ہوتا ہے آپ اس سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں جس کا معنی ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ تیرا ذکر کرتا رہوں میری زبان تیرے حمد سے تیری تسبیح اور تیری بڑائی سے ہمیشہ تر رہے میں اس بات کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور اس بات کی دعا کرتا ہوں لوگوں کی زبانوں پر نمالوم کیا کیا ہمیشہ رہتا ہے کیا خوش نصیبی ہے کہ جن کی زبانوں پر اللہ کا ذکر ہمیشہ رہے اور اس بات کے لئے اللہ سے دعا مانگنا سکھلایا جا رہا ہے اور وہ بھی فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے یا اس کے فوراں بعد کہ اللہ تو توفیق دے کہ میں ہمیشہ تیرا ذکر کروں اور اس بات کی بھی تو مجھے توفیق دے دے میری مدد فرما دے کہ میں ہمیشہ تیرا شکر گزار بن کر رہوں شکر گزار تیری جتنی نعمتیں ہیں ظاہری یا باطنی جو ہمیں دکھائی دیتی اور معلوم ہیں اور تیری وہ نعمتیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی اور ہمیں معلوم بھی نہیں تیری تمام نعمتوں پر میں تیرا ہمیشہ شکر گزار رہوں اس بات کی بھی تو میری مدد فرما دے وہ حسن عبادتک اور تیسری چیز اس بات کے لیے بھی میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں کہ تم مجھے بہترین اور اچھی عبادت کی توفیق دے دے عبادت آپ دیکھ لیں مسجد میں چار پانچ سو لوگ جو جمعہ میں رہتے ہیں مرد و خواتین ملا کر کے یا جو بھی ہو عبادتیں سب کرتے ہیں اور تمام یہاں اس وقت بھی اللہ کے عبادت کے لیے ہی آئے ہوئے ہیں اور ہم سب اسی مقصد سے جمع ہیں اور حاضر ہیں لیکن اچھی عبادت بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے کہ جس کو عبادت کہا جا سکے جو فارمیلٹی نہ ہو کہ جس کا تعلق انسان کے روح سے ہو کہ جب بندہ جو بھی کر رہا ہو چھوٹی سی چھوٹی عبادت بھی جو معمولی اور حقیر دکھائی دیتی ہے عبادت وہ بھی کر رہا ہو تو اس کے پیچھے بھی اس کے دل میں سب سے بڑی نیت یہی ہو کہ اے اللہ تُو راضی ہو جائے یہ میں نے تیرے لیے کیا ہے تُو خوش ہو جائے تو یہ حسن عبادت اکھ ہے اے اللہ تیرا کسرس سے ذکر کرنے والا کسرس سے تیرا شکر کرنے والا اور بہترین تیری عبادت کرنے والا تُو مجھے بنا دے اور تُو ان باتوں کو پانے کے لیے میری مدد فرما دے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دعا سکھلائی اور سکھلانے سے پہلے آپ نے ان سے اپنی محبت کا اعلان اور اظہار کیا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو اٹھارہ سال کے عمر میں اسلام میں داخل ہوئے اس وقت ان کی عمر صریف اٹھارہ سال تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داعی اور مبلغ مصاب بن عمیر رضی اللہ عنہ جنہیں نبی نے اپنی حجرت سے پہلے ہی مدینہ بھیج دیا تھا انہی کی دعوت پر یہ دین میں داخل ہوئے اور ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ایک انساری صحابی اور بدری صحابی بھی ہیں آپ کو تعجب اور حیرانی ہوگی کہ صحابی رسول کی وفات چونتیس سال کے عمر میں ہی ہو گئی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی وفات چونتیس سال کے عمر میں جوانی کے عمر میں وفات پائی ہے انہوں نے کہ جس وقت ملک شام کے اندر اور طاعون کی بیماری یا پلیک کی بیماری پھیلی ہوئی تھی اسی میں ان کی بھی وفات ہوئی ہے بیس ہزار سے زائد مسلمان شہید ہوئے اس بیماری میں اس بیماری میں مرنے والے کو شہید کہا گیا ہے وہ شہادت کا درجہ انہیں بھی حاصل ہوا اس میں بڑے بڑے صحابہ کی بھی وفات ہوئی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے اسلام کے عمر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر یا پہلے ٹوٹل پندرہ سال کل ہے مسلمان رہنے کے عمر پندرہ سال اس پندرہ سال کی عمر میں انہوں نے جو دین سیکھا جو رسول سے قربت اختیار کی جو دین میں اپنا مقام بنایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں انہوں نے اپنا مقام پیدا کیا وہ چونتیس سال کے عمر میں جو ان کی وفات ہوئی ٹوٹل اور پندرہ سال جو اسلام کے عمر ہے کسی کو اگر ایک سو پندرہ سال بھی مل جائے زندگی تب بھی یہ مقام ملنا مشکل ہے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم بہت دور رہتے ہیں مسجد نبوی سے آپ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو امام مقرر کر دیجئے جو ہمارا امام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ ہوں گے آپ کے امام یہ ہوں گے آپ کے امام قرآن اتنا قرآن پڑھنے کا اتنا شوق تلاوت کا انداز اتنا خوبصورت قرآن سے دل اس قدر لگا ہوا رہتا تھا کہ امام بنا کر جب نبی نے بھیج دیا اس قوم کا نبی کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور پھر اس قوم میں جا کر وہی عشاء کی نماز بھی پڑھاتے تھے ایسا بھی جائز ہے فرض پہلی نماز دوسری نفل ہو جائے گی تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ کی صحبت بھی چھوڑنا کسی حال بھی گوارا اور منظور نہیں تھا لیکن تلاوت قرآن کا اتنا جذبہ تھا کہ انہوں نے نماز میں بھی امام ہونے کے ساتھ لمبی نماز شروع کر دی اور کبھی کبھار تلاوت کرتے کرتے دوب جاتے اور بہت دیر تک تلاوت کر دیتے تھے قوم کے لوگ جو پیشے سے جو پیشے سے کھیتی باڑی والے تھے زراد پیشا تھے دن بھر کھیتوں میں محنت کرے اور شام کو بہت لمبی نماز ہو ایک مشکل تھا ان کے لئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا مسئلہ بیان کیا تو نبی نے معاذ بن جبل نضی اللہ انہوں سے کہا کہ لوگوں کو آزمائش میں نہ ڈالو آپ کو تلاوت کا بہت شوق ہے مجھے معلوم ہے آپ نفلی نماز میں اپنا یہ شوق پورا کریں آپ جب خود اپنی ذاتی نماز پڑھیں جتنی دیر چاہیں تلاوت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اور اپنی حیات میں چار صحابہ کا نام لیا اور یہ کہا کہ اگر کوئی قرآن سیکھنا چاہتا ہو تو ان سے سیکھے خضل قرآن من اربع آپ نے فرمایا قرآن اگر سیکھنا ہے تو یہ چار لوگ ہیں ان میں سے کسی سے بھی آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں یہ ماہر ہیں قرآن کے اس کی تلاوت کے ماہر اس کے معنی سمجھنے کے ماہر اس کا مطلب بیان کرنے کے ماہر اور قرآن سے حد درجہ محبت رکھنے والے یہ چار لوگ ہیں ان سے کوئی قرآن سیکھ سکتا ہے جو سیکھنا چاہے من عبداللہ بن مسعود وعبی سالم وسالم ومعاز بن جبل وعبی بن قعب آپ نے یہ چار صحابہ کا نام لیا رضی اللہ عنہ مجمعین کہ عبداللہ بن مسعود سے سیکھا جائے اور ابو حزیفہ کے غلام سالم ہیں ان سے قرآن سیکھا جا سکتا ہے معاز بن جبل سے سیکھا جا سکتا ہے اور عبی بن قعب سے سیکھا جا سکتا ہے رضی اللہ عنہ مجمعین کہ یہ چار قرآن کے ماہر ہیں ان چار لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی معاز بن جبل رضی اللہ عنہ کا بھی نام لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر آپ چاہتے کہ کوئی سفر میں آپ کے ساتھ ہو تو آپ معاز بن جبل کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اپنی سباری پر بھی انہیں بیٹھاتے تھے اپنے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنی سباری پر انہیں سبار کیا اور چل پڑے آپ نے سباری کے دوران آپ کی خواہش ہمیشہ یہی رہی ہمیشہ ہر حال میں ہر ایک کے ساتھ یہی رہی کہ دنیا اور آخرت کو سمارنے کی کوشش کی جائے دین کا علم سکھایا جائے دنیا کی بہتری قسمیں ہیں وہ بتایا جائے آپ نے معاز بن جبل رضی اللہ عنہ کو اپنی سباری پر سبار کیے ہوئے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں یا معاز اتدری ما حق اللہ علی العباد معاز تمہیں پتا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے تمہیں پتا ہے معاز رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ هو رسول عالم رسول کے سامنے گفتگو کون کرے شرعی مسائل میں انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُو بِهِ شَيْئَا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اسی کی عبادت کریں عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ ما حقہم علی بندوں کیا بھی حق ہے اللہ پر تو بندے اپنا کیا حق رکھتے ہیں اللہ پر کیا تمہیں پتا ہے پھر انہوں نے کہا اللہ ہوا رسول عالم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ جانکاری کس کو ہو سکتی ہے نبی نے پھر اس کا جماب دیا بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ اپنے رب کی توحید کا قائل ہو اور مرتے دم تک سچی توحید پر قائم رہا ہو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیا ہو یہ بندہ اپنے اللہ پر اور اپنے رب پر یہ حق رکھتا ہے کہ اللہ اس کو عذاب نہ دیں اور اللہ اس کو عذاب نہیں دیں گے کیونکہ توحید پر رہا اور توحید پر اس کی موت آئی شرک سے کنارہ کشرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی جو اکثر نبی کے ساتھ رہے کر دین سکھتے تھے ایک بار جا رہے ہیں خادم رسول سے ملاقات ہوئی انس رضی اللہ عنہ سے خادم رسول ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں انس رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ نبی نے کیا فرمایا ہے جذبہ اور شوق دیکھیں دنیا کی چیزیں نہیں نبی نے کیا فرمایا ہے یعنی کیا حدیث آپ نے سنی ہے ابھی نبی نے کیا آپ کو تعلیم دی ہے وہ تعلیم و علم و حدیث رسول مجھے بھی سناو مجھے بھی بتاؤ کہ جس طرح صحیح بخاری میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ دنیا کی مصروفیات کی وجہ سے یا بال بچوں کی ضروریات کی وجہ سے کبھی کبھار نبی کی مجلس میں جب شریک نہیں ہو سکتے تو وہ اور ایک انساری صحابی نے باری بنا لی تھی کہ ایک دن وہ شریک ہوں گے نبی کی مجلس میں اور جو سیکھیں گے وہ ان کو بتائیں گے اور ایک دن یہ شریک ہوں گے اور جو سیکھیں گے وہ ان کو بتائیں گے خادم رسول نس رضی اللہ عنہ نے بھی ان سے پوچھا کہ نبی نے کیا کہا ہے کیا حدیث سنائی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی ہے کہ جس شخص نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا اس پر قائم رہا اور دل کی گہرائی سے اس نے یہ بات کی مخلصا کی شرط ہے صرف زبان سے نہیں ورڈنگس نہیں وربل نہیں دل سے اس کا تعلق ہو کہ دل بھی زبان کے ساتھ گباہی دے رہا ہو تو جس شخص نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اس کی گواہی دی جنت انشاءاللہ اس کے لئے ضرور ملے گی اور ضرور ہے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے دل کی تسلیح چونکہ اس میں بہت بڑی بشارت اور خوشخبری کی بات تھی تو کہتے ہیں میں اپنے دل کو اور اتمنان دلانا چاہتا تھا مجھے اور سکون چاہیے مجھے دل میں اور زیادہ اتمنان چاہیے اس لئے میں نے نبی سے پوچھا کہ میں نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہے انہوں نے یہ حدیث سنائی ہے آپ کے حوالے سے گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصدیق اور تعیید چاہ رہے تھے تو نبی نے فرما صدق معاذ صدق معاذ صدق معاذ تین بار کہ معاذ بن جبل نے آپ سے جو حدیث بتائی ہے وہ سچ کہا ہے انہوں نے انہوں نے سچ بیان کیا ہے انہوں نے بالکل درست بیان کیا ہے نبی نے تین بار کہا پہلی حدیث میں اپنی محبت کا اظہار نبی نے دو بار کیا اور اللہ کی قسم کے ساتھ صرف ایسے کہہ دیتے تو بھی کافی تھا اللہ کی قسم کے ساتھ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سچائی بیان کی تین بار کہ انہوں نے سچ کہا درست اور ٹھیک کہا ہے آپ سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی جن کو جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اعلیمہم بالحلال والحرام حدیث میں نبی نے فرمایا اعلیمہم بالحلال والحرام کہ حلال اور حرام کا علم رکھنے میں صحابہ میں معاذ بن جبل سے زیادہ بڑا کوئی دوسرا نہیں ہے حلال اور حرام کا علم رکھنے اور اس کی سمجھ رکھنے میں ان سے زیادہ بڑا کوئی دوسرا نہیں ہے اس حدیث میں شروع میں اور بھی صحابہ کا نام ہے آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ نرم دل رکھنے والا ابو بکر ہیں سب سے زیادہ دین میں سخت اور مضبوط کہ اس سختی میں ذرا بھی کوئی چیز آلے نہ آنے پائے عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ عنہما حیاء میں سب سے بڑھ کر عثمان ہیں اور میراس جس کو علم وراست جو جہداد اور پراپرٹی کا علم ہوتا ہے نبی کہتے ہیں زید بن سابس سے زیادہ بہتر کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا ہے قضا اور فیصلہ کا معاملاجی سے جوڈیسری کہہ سکتے ہیں آپ علی رضی اللہ عنہ سے بہتر اور ان سے زیادہ ماہر اور ایکسپرٹ کوئی دوسرا نہیں حلال اور حرام کا علم رکھنے میں معاذ بن جبل سے بڑھ کر کوئی دوسرا نہیں جب ان کی وفات ہونے لگی تو ان سے یہی کہا گیا کہ اب آپ کی وفات کے بعد ہم دین کس سے سیکھیں گے تمام اردگرد ان سے صحابہ ان کی اردگرد جمع رہتے تھے ان سے دین سیکھتے تھے اب ہم کس سے سیکھیں گے اور مجھ سے بہتر بھی علم والے موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حجت الودا سے کچھ پہلے نبی نے اپنے حج پہ روانہ ہونے سے کچھ پہلے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس سے پہلے امام مقرر کیا تھا حلال اور حرام کا بہترین عالم بتایا تھا اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا سے پہلے انہیں یمن کا حاکم بنا دیا اور ان کا استاد بھی مقرر کر دیا اور انہیں بھیجا کہ آپ یمن جائیں گے آپ وہاں کے حاکم اور ان کے گورنر ہوں گے اور لوگوں کے استاد بھی ہوں گے یہ دل سے چاہتے نہیں تھے کہ رسول سے دور ہو لیکن رسول کا حکم تھا جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب انہیں بھیجنے کے لئے آ رہے تھے الودا کہنے کے لئے جو حدیث ہے وہ حدیث بہت ہی زبردست ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ خارجہ معہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاز بن جبل کو جب نبی روانہ کرنے لگے یمن کے لئے کہ یمن جاؤ معاز بن جبل رضی اللہ عنہ اپنی سباری پر سبار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ نکلے انہیں الودا کہنے کے لئے معاز راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتی وہ اپنی سواری پر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پائدل چل رہے تھے یہ نبی کا انداز تھا جب آپ کسی اپنے لیڈر کسی کو آپ لیڈر بنا کر بھیجتے تھے تو آپ اس طرح کرتے تھے اور یہی طریقہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں جاری رکھا تھا کہ جس کو جرنیل یا کمانڈر منتخب کرتے تھے تو اس کو وسیعت و نصیحت کرتے ہوئے بھیجتے تھے اور روانہ کرتے تھے وہ کچھ دور آتے تھے وہ سواری پر ہوتے ہیں اور یہ پائدل ہوا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پائدل ہیں وہ سواری پر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں انکا عسا اللہ تلقانی بادامی ہذا وَتَمُرَّ بِمَسْجِدِ ہَذَا وَقَبْرِ ہَذَا کہتے ہیں کہ معاذ جاؤ لیکن مجھے یقین ہے کہ تم اب دوبارہ مجھے نہیں دیکھو گے دوبارہ آپ تم مجھے نہیں دیکھو گے جب تم واپس مدینہ آوگے تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے یہ مسجد میری ہے مسجد نبوی اور یہ میری قبر یہیں رہے گی تم اس کے قریب سے گزرو گے اب اس کے بعد ہماری اور آپ کے ملاقات جسمانی طور پر نہیں ہونے والی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ سن کر جشعاً لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو کر رونے لگے کہ اللہ کے رسول آپ یہ کیا کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اسے ہی ہے آپ نے آخر میں فرمایا آپ نے اپنا روح اور اپنا چہرہ مدینہ کی طرف کیا اور یہ کہا اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِي اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِي الْمُتْقُونَ مَنْ كَانُوا حَيْسُ كَانُوا آپ نے فرمایا یاد رکھو مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو تقوی میں سب سے اچھا ہے وہ کہیں کبھی رہنے والا ہو اور وہ جو بھی ہو اور جہاں کہیں کبھی ہو سب سے زیادہ متقی جو ہے وہ میرے دل سے سب سے زیادہ قریب ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وسیعت کرتے ہوئی آپ نے یہ آخری بات کی گویا آپ نے جاتے جاتے ہوئے بھی تقوی اور پرہزگاری کی ہی وسیعت کی کہ جو شخص مجھ سے قریب رہنا چاہتا ہو اس شخص کو تقوی اور پرہزگاری اختیار کرنی چاہیے معاذ بن جبل جن کے بارے میں شروع میں میں نے ذکر کیا کہ صرف پندرہ سال ان کی اسلام کی عمر ہے بس اور اس پندرہ سال میں اتنا اچھا درجہ اور مقام چوتیس سال کی عمر میں ان کی وفات یہ کہتے ہیں کہ جب سے میں دین میں داخل ہوا ہوں اللہ کی نافرمانی کرنا گناہ کرنا تو دور کی بات مَا بَزَغْتُ عَلَى يَمِينِ مُنزُ اسْلَمْتُ کہتے ہیں وہ تو دور کی بات ہے جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اپنی داہنی طرف داہنی طرف کبھی میں نے تھوکا بھی نہیں ہے داہنی طرف کبھی میں نے تھوکا بھی نہیں ہے داہنی طرف تھوکنا حرام نہیں ہے قبلہ کی طرف تھوکنا حرام ہے حرام نہیں بلکہ یہ کہا جائے کہ اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے اس سے روکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف تھوکنے سے داہنی طرف تھوکنے سے آپ نے روکا نہیں ہے لیکن مُعَاز بن جبل رضی اللہ عنہ کا تقوار پرہیزگاری ان کی اتنی بلند اور اتنی اوچی تھی کہ داہنی طرف رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں داہنی طرف کو شریعت میں اچھا قرار دیا گیا ہے خیر کا ذریعہ مانا گیا ہے یعجبہت تیمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائٹ سائیڈ یا داہنی جانب ہی آپ کو پسند تھا ہر چیز میں یہاں تک کی کپڑا پہننے میں جوتے پہننے میں اپنے سر میں کنگھی کرنے میں ہر چیز میں آپ نے داہنی جانب کو پسند کیا محض اس وجہ سے کی داہنی بہت اچھا ہے وہ کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد پندر سال تک میں نے کبھی داہنی طرف دھکا بھی نہیں ہے تقوار پرہیزگاری کا یہ عالم تھا اور اس طرح ان کی وفات کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سور نحل کے آخری حصے میں ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک امت ہے اللہ کی طرف ہمیشہ یک سو رہنے والے ہیں اور کبھی وہ شرک نہ کرنے والے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی وفات پر اس آیت کو ایسے پڑھا اِنَّ مُعَازَنْ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِیفَةً وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے میں وہی چیز امت میں معاذ بن جبل کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک آدمی اکیلہ اتنا بڑا آدمی کہ ایک امت کے برابر ان کا علم اتنا کہرا ان کا تقوی اور ان کی پرہزگاری اتنی بلند اللہ کے رسول سے قربت اور محبت اتنی زیادہ کہ اکیلے انہیں ایک امت قرار دیا جا سکتا ہے اور انہوں نے ایک امت قرار دیا بہرحال خلاص کلام اور نیچوڑ یہ ہے کہ ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہوتی ہے ہم میں سے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ صحابہ کے نقش قدم کی پیروی کی جائے کہ صحابہ کے نقش قدم کی پیروی کی جائے انہیں اپنے لئے زندگی کا آئیڈیل اور مثال سمجھا جائے اللہ کہتے ہیں تبھی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِ فَقَدِهْ تَدَوُ کہ صحابہ کی طرح ایمان لانا ان کے اخلاق کی طرح بلند اخلاق پر قائم ہونا ان کی طرح اپنے دل میں برداشت و صبر کا جذبہ رکھنا اور انہوں نے جس طرح دنیا کو سمجھا اسی طرح دنیا کو سمجھنا انہوں نے جس طرح آخرت کو سمجھا اسی طرح اپنی آخرت کو سمجھنا اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا میری نظر میں مومن ہے اور ہدایتی آفتہ ہے میری نظر میں مومن ہے اور ہدایتی آفتہ ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ہی جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کچھ وسیعت کر دیجئے مختصر سی بات کہی انہوں نے وسیعت میں کہتے ہیں کہ لوگو دنیا کے پیچھے مرمٹ نہ جاؤ تمہارے حصے میں اللہ نے جتنا لکھ دیا ہے وہ تو چاہے جیسے مل کر رہے گا کوشش کرو ایک حد تک کوشش کرو مرمٹ نہ جاؤ سب کچھ نہ لگا دو اسی کے پیچھے کوشش کرو ایک حد تک سب سے زیادہ جسی اس کے ہم محتاج ہیں سب سے زیادہ ہم جسی اس کے ضرورت مند ہیں وہ آخرت ہے آخرت کے لیے جتنی طاقت تمہارے اندر ہے پوری طاقت لگا دو آخرت بہتر ہو جائے دنیا تو تمہیں مل کر ہی رہے گی وہ تو اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے حصے میں تمہارے حصے کی روزی تمہاری موت سے پہلے تمہیں کسی حال میں بھی آ کر رہے گی اور تم اس کو پا کر رہو گے اس کے لیے مرمٹ نہ جاؤ اس کے لیے سب کچھ نہ فنا کر دو آخرت کے لیے پورے مرنے مٹنے کی کوشش کرو کہ اس کے لیے ہی تمہیں یہاں اس دنیا میں پیدا کیا گیا اور بھیجا گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو اپنے سامنے رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانسار صحابہ کی زندگی ان کے واقعات کو پڑھیں سنیں سمجھیں اور انہی کی طرح اپنے آپ کو بنانے کی اور اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر سچا ایمان رکھنے کی توفیق ادا فرمائیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی نقش قدم کی پہلوی کی توفیق ادا فرمائیں ہمارے ایمان اور توحید کو اللہ مضبوط سے مضبوط تر بنائے ہمیں شرک سے ہماری اولاد کو بھی شرک اور کفر سے فتنہ فساس سے محفوظ رکھیں اللہ عز و جل اس امت پر رحم فرمائے جو مسائب اور مشکلات ہیں اللہ دور فرمائے جو سازشیں ہیں اس امت کے خلاف اللہ ان سازش کرنے والوں کے خلاف ہی ان سازشوں کو لوٹا دیں اس امت کے اوپر یا اس پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہے اللہ ہر طرح ہر چھوٹے بڑے ظلم و ستم کا خاتمہ فرمائے اور مظلوموں کی مدد فرمائے اللہم منزل الكتاب و مجری الصحاب و حازم الاحزاب احزمہ منصرنا علیہم اقول قولی هذا و استغفر اللہ لی و لکم لسائر المسلمین